اسلامی سکولر ہیں زاکر نائک انہوں نے کہا ہے کہ ہندو بھارت میں مجھے چاہنے لگے تھے دھرم پریوتن ہو رہے تھے جو سرکار کے ایجنٹے کے خلاف تھا اس لیے سرکار نے بہانہ تلاش رہی تھی اور دھاکہ میں جو بمبلاشت ہوا تو اس میں آروپ لگایا گیا کہ ایک فالوور جو تھا وہ زاکر نائک کو فیس بک پر فالو کرتا تھا تو اس طرح کے آروپ جو ہیں زاکر نائک نے لگائے ہیں بھارت سرکار پر کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھئے زاکر نائک کو تو میں رسول اللہ کا اغدار منتا ہوں زاکر نائک سے ہندو کیا محبت کرے گا اس سے تو مسلمان نفرت کرنے لگے تھے اور یہ پشفی میڈیا کا ایجنٹ ہے اور یہ پاکستان میں بیٹھ کر پاکستانیوں سے مل کر بھارت سرکار کو بدنام کر رہا ہے دراصل زاکر نائک جو ہے اس نے توہین رسالت کری دی جیسے اس نے توہین رسالت کری دی مسلمان اس سے بھی نفرت کرنے لگے تھے اور مسلمان یہ ایک سچا مسلمان سچا صوفی سچا رسول اللہ اور رسول اللہ کی خاندان کا چانے والا زاکر نائک کو پسند نہیں کر سکتا میں تو بھارت سرکار سے یہ مانگ کروں گا کہ کچھ بھی کریں زاکر نائک کو لائے اور اس کو یہاں پر گرفتار کر کے سجا دے زاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ بارہ سرکار نے انٹرپول میں میری شکایت کی لیکن جو شکایت ہے وہ انٹرپول نے ریجیکٹ کر دی اور میرے اوپر جو آروپ لگایا کہتے وہ نیرادہار تھے جھوٹے تھے کیا کہنے تھے دیکھیں میں آپ کو ایک بہر بتا دوں زاکر نائک کا ٹرپنتی تھا اور وہ یہاں پر بیٹھ کر صحیح اسلام نہیں بتا رہا تھا بلکہ اسلام کو بدنام کر رہا تھا اور میں تو یہ کہوں گا کہ انٹرپول اس کی بڑی ذمہ داری سے جانس کر آئے اور جانس کر آ کر اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے مطلب اس کو دیش بلایا جانا چاہیے بلکل اس کو دیش میں بلا کر سزا ملنی چاہیے تو کیا یہاں کے ہندو جا کے نائک کو پسند کرنے لگے تھے ایسا کچھ تھا کیا ارے یار آپ بار بار ایک ہی سوال کہ ہندو پسند کرنے لگے ہندو کہاں سے پسند گئے لگے جب مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی